اسلام علیکم دوستو حابد اسماعیل مارکٹ ریویو کے ساتھ ایک بار پر حاضر ہے کل کے سیشن کی بات کریں تو کل ویک کا پہلا دن تھا اور ہمارا جو ٹریڈنگ سسٹم جو نئے انٹریڈیز ہوا ہے جیٹ کے نام سے اس کا بھی پہلا دن تھا لیکن انپورچنیٹی ایکسپیرینس بڑا خراب رہا پہلا دن خیر یہ ہوتا ہے ایسے کاموں میں تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ایکٹیوٹی کافی ڈل رہی کیونکہ جو ہے ایکسی کیٹ نہیں ہو رہے تھے جو ہمارے لیمٹ تھیں جو ہماری ٹریڈ لیمٹ تھیں وہ دیر سے ہو رہی تھیں یا اپ ڈیٹ دیر سے ہو رہے تھے ریٹ پرائیسز اور آخر تک جو ہے سنائے کہ کافی دیر تک جو ہے وہ پرائیسز سیٹل ہوتے رہے تو اس کی وجہ سے ہی جو ہے مارکٹ نے کافی ڈل پار فرمیس دکھائی اور مارکٹ کی کلوزنگ جو ہے وہ یہ جو انڈیسائسیب دکھا رہا یہ چھوٹی سی کنڈل ہے یہ انڈیسائسیب ہی شو کر رہا ہے تو مارکٹ جو ہے انڈیسائسیب کلوز ہوئی ہے جس طرح کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ 45300 کا لیویل جو ہے اب ایک اچھی سپورٹ بنا رہا ہے تو مارکٹ نے جو ہے تقریباً لوہ بھی جو ہے وہ 45308 کا ہی بنایا ہے تو کلوزنگ اگر دیکھیں تو دوسرا انڈیسائسیب نے کہا تو کلوزنگ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن مارکٹ اب یہاں سے ہو سکتا ہے شاید سائیڈویز رہے انڈیویجل اگر سٹاک کی بات کر رہے تو انڈیویل سٹاک نے تھوڑی بہت پر فارمیس دکھائی ہے جو کافی اوبر سوڈ تھے مارکٹ جو ہے اس وقت آر آئیسائی تو ہائی پہ تو نہیں کہہ سکتے سائیڈویز ہی ہے 40 کے اوپر ہی ہے 50 کے اراؤنڈ مطلب ریٹ کر رہا ہے آر آئیسائی تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ میں تھوڑا سا کوشش رہنا چاہیے انٹل انلیس اور انٹل ہم کو کوئی کنفرمیشن نہیں ملتی اگر ہم یہ دیکھیں ہے کہ یہ 45500 بہتر یا 45000 آپ 600 سمجھ لیں تو اس کی ایک trend line یہاں آ رہی ہے اس میں resistance جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ جو ہے بریک کر کے مارکٹ کلوز بھی ہوئی تھی یہاں پہ ایک بولیش کینڈل بھی تھی لیکن unfortunately دوسرے دن ہی جو اس نے ایک بیریش کینڈل بنائی ہے تو وہاں پہ ہم نے witness کیا کہ profit taking ہو رہی اپ سائٹ پہ تو اس trend line کے اوپر ایک اچھی کینڈل فارم ہونی چاہیے اس کے بعد اگر کوئی ایک اور چھوٹی کینڈل فارم ہوتی ہے بولیش تو پھر بھی مارکٹ یہاں سے ہم اپ سائٹ دیکھ سکتے ہیں اگین وہی چیالہ ہزار پچاس کے آراؤنڈ جو ہے یہاں پہ پھر ایک resistance ہے اگر مارکٹ اس کا breakout دیکھ دیتی ہے تو ہم اس مزید اپ سائٹ دیکھ سکتے ہیں اچھا اگر ہم میں نے ایک individual stock بھی میں نے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ oil sector ہے cement sector ہے ان میں downside پہ accumulation چل رہی ہے auto sector ہے in fact auto sector میں investment بھی اچھے خاصی ہو رہی ہے along with power sector تو اس میں آگے جو ہے ریلی بننے کے chances ہیں اچھا دو stock ایسے ہیں جو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو corona آیا تھا دو ہزار پیس میں جب مارکٹ تقریبا 27000 بھی بیچ کر گئی تھی تو اس وقت اس وقت کے جو level ہے کے level پہ جو trade کر رہے ہیں وہ دو stock ہیں جو میں نے observe کی ہے آپ لوگ انہوں نے observe کی ہوں گے اور جن کے پاس ہوں گے وہ obviously بیزار بھی ہوں گے اس کو رکھتے ہوئے تو ایک تو اس میں سے میں میں نے lns کیا ہے PPL اور دوسرا ہے OGDC ان کو میں اپنی ہر audio میں پہلے بھی اپنے clients کو بھی کہتا رہا ہوں کہ ان میں accumulate کریں اور ان کو long term perspective سے دیکھیں تو بہت اچھے ہیں long term کے لیے اس میں investment کریں OGDC ہے PPL ہے PPL کا بھی میں نے ابھی یہاں پہ analysis کیا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو price آئی تھی یہاں پہ جو 43000 کے round جو index تھا تو اس میں یہ واپس اس نے وہی touch کیا تھا 71 روپیز جو اس کا مارس یا فروری میں آیا somewhere مارس یا رہا راؤنڈ فروری میں یہی ریٹ تھے 2020 میں جب market نے 27000 کا لیول بھی ریج کیا تھا تو یہ بہت ہی مطلب سمجھیں بہت ہی oversold ہے اور بہت ہی discounted price میں مل رہا ہے growth اس کی slow ہے لیکن positive ہے بہت اچھے آ رہی ہے کل کا result بھی اچھا ہے PPL کا اس میں اگر ہم دیکھیں تو بیچ میں اس نے resistance پہ وہاں پہ resistance لیا تھا وہاں پہ profit taking ہم نے witness کی تھی 80 کے round یہاں سے جو ہے یہ price نیچے آئی تھی پھر یہ واپس دوبارہ سے 80 کے round پھر retest کیا اس کو اور پھر price next day پھر کافی اس میں profit taking دیکھے گی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیول جو ہے between 78 to around 80 سمجھ لیں 79 87 98 around 80 سے پہلے پہلے ہی profit taking آ رہی ہے تو یہ 80 کا لیول جو ہے 78 to 80 یہ ایک ہماری تقریب سمجھ لیں ابھی initial breakout trajectory ہے تو اس میں اگر آپ چاہیں بھی کر سکتے ہیں اور long term investment بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا لیول ابھی اس وقت جو ہے وہ 76 77 77 77 سمجھ لیں بہت اچھا لیول ہے بائی کے لیے یہاں پہ آپ بائی کر سکتے ہیں میں recommend کروں گا کہ اس لیول پہ بائی کر کے آپ long term کے لیے بھی رکھ لیں تو اس میں کوئی issue نہیں ہے آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا gain ملے گا اس میں اس کا جو resistance آ رہا ہے وہ ایک 84 پہ آ رہا ہے جب مارکی ٹا یہ اگر سوری یہ سٹاک جو ہے اگر اس کا breakout دیتا ہے اسی سوپر closing دیتا ہے یہ سٹاک تو اس کو میں سمجھے اچھی بائی کرنی یہ ٹیچ کر دے گا جہاں تک میرا انیلیسس کر رہا ہے انشاءاللہ hopefully کیونکہ میرا تو اس کا target تو بہت آگے کا ہے میں نے اپنے client کو کافی آگے کا target دیا ہوا ہے لیکن اگر آپ ابھی کا میرا initial target دیکھیں تو 84 ہے اور 90 ہے 90 تک یہ easily جا سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اچھا gain مل سکتا ہے اراؤنڈ اگر آپ ایٹی کو اگر آپ ادھر بھی لیتے ہیں ایٹی کے اراؤنڈ بھی تو آپ کو 10 روپیز کا جو ہے آپ کو gain مل سکتا ہے in short term باقی اگر اس کا دیکھیں آئے تو 94 کا level جو ہے وہ کافی دفعہ retest بھی ہوئے وہ ہی اگر آپ history دیکھیں تو اسی level کے round جو ہے کافی دفعہ retest ہوا ہے اور یہاں پہ profit taking آئی ہے اگر یہ اس کا breakout دیتا ہے اور اس کے اوپر اچھی bullish candle form ہوتی ہے تو آنے والے دنوں میں اس کے اچھی price دیکھ سکتے ہیں میرا target ابھی 119 روپے کا ہے وہاں پہ جا کے اگر ہم دیکھتے ہیں اگر اس کو retest کرتا ہے 119 کو تو اس میں مزید ہم upside دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی profit taking کرنی چاہیے یا پھر stop loss اگر آپ کو مزید اچھا gain لینا ہے اس میں تو آپ stop loss اس میں لگا کے رکھیں اگر یہ 119 کو پر perform کرتا ہے تو یہ extremely bullish ہو جائے گا اس کے بعد جو ہمارا target ہوگا ایک سو پچیس اور چھبیس کے around چوبیس اور چھبیس کے around تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں اگر وہاں پہ profit taking کرنا چاہیں on the whole میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھے stock ہیں OGDC ہے PPL ہے oil sector میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں exploration میں گنجائش ہے کیونکہ ہم ابھی آپ witness کر رہے ہیں کہ world market میں crude اور brand اپنی higher site پر ہیں اور مزید بھی international news analysis بھی ہیں وہ بھی یہی analyst بھی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا analysis کے حساب سے crude اور oil کی price ابھی مزید بڑھیں گی تو اس کا obviously positive impact جو ہے یہ oil sector پہ آئے گا تو ان کو آپ accumulate کریں down site پہ بہت اچھے ہیں refinery میں پہلے بھی کہتا ہوں refinery کا جو finance bill ہے وہ نہ صرف budget میں present ہوا ہے بلکہ pass بھی ہوا ہے assembly سے senate سے بس اس کی approval باقی ہے اور میں کافی hopeful ہوں refinery sector کے حوالے سے بھی کہ انشاءاللہ آگے چل کے refinery sector بھی چلیں گے national refinery پاکستان refinery attack refinery یہ بہت اچھے ہیں بائیکوں کا بھی کہتے ہیں کہ news تو آئی ہے اس کی کہ کسی کے ساتھ collaboration ہوئی ہے euro 5 کے حوالے سے لیکن بائیکوں اتنا ابھی bullish نظر نہیں آرہا جب until unless or until کو اس کی کوئی اچھی news نہیں آتی ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ financially بائیکوں تھوڑا weak ہے ہو سکتا ہے وہ write دے اگر write دیتا ہے اور اسی purpose کے لیے دیتا ہے تو buy کو feature کے لیے بہت اچھا ہے 18 to 25 کا target ہے اگر یہ euro 5 میں enter ہوتا ہے اور اس کے لیے write دیتا ہے اور euro 5 produce کرتا ہے تو ان میں آپ accumulate کر سکتے ہیں باقی بینکنگ سیکٹر ہے ابھی اس وقت کا بینکنگ سیکٹر میں کافی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کی جو reason ہے main وہ وہی ہے کہ آئی میپ کی جو condition ہے ڈیفیسٹ کو دیکھتے ہوئے اور آپ کا جو inflation rate وہ ہائیئر سائٹ پر ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے interest rate جو ہے ہمارا monitory policy تھوڑی سی ٹائٹ کرنے کے لیے بولا ہے تو جس طرح میں نے پچھلے اور ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ up to 100 basis point ہم increase میں آنے والی monitory policy میں witness کر سکتے ہیں تو اس کا positive impact obviously banking sector پہ آئے گا تو ابھی بینکنگ کچھ بینکنگ سیکٹر ہیں بہت اچھی performance دے رہے ہیں کیونکہ اگر interest rate lower side پہ بھی رہتا ہے تو consumer banking جو ہے آپ کی اچھی اس میں growth آتی ہے consumer banking بڑھ جاتی ہے تو اگر interest rate بڑھتا ہے تو بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں 100 basis point بڑھتا تو پھر بھی ان کے لیے جو ہے banking sector کے لیے positive ہے اور cement میں تھوڑا سا impact آئے گا negative لیکن اتنا نہیں آگا کیونکہ already وہ coal کی price کی وجہ سے cement sector negative impact لے چکا ہے تو cement sector بھی آپ جو ہے hold کر کے رکھیں اوپر کے اگر کوئی price میں آپ نے buy کیا ہوا ہے نیچے پہ آپ بے شک جو ہے ڈاؤن سائٹ پہ اس کو buy کریں اور اس میں profit taking بھی کرتے جائیں that's all for now take care good luck and allah hafiz